بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے sst science group چل رہا ہے اب biology کو ذرا لے لیں first year biology chapter number one biomolecules biology chapter number one biomolecules اور اس کا part eleven جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں daily videos upload ہو رہی ہیں تین بجے سے لے کے نو بجے تک ہر ایک گھنٹے بعد آپ کو ویڈیو ملتی ہے اردو کی اسلامیات اردو اسلامیات پاکستان study english chemistry physics biology mathematics ٹھیک ہے چلیں information دیتا ہوں آپ کو اور ویڈیو کے last میں سوالات آپ سے پوچھوں گا ہماری human body کے اندر human body کے اندر پروٹین کی دس ہزار سے زیادہ types موجود ہیں ٹائپ دس ہزار دس ہزار پروٹین کے molecule نہیں ہیں دس ہزار سے زیادہ different types of protein molecules in the human body ہے ٹھیک ہے دوسری information آپ کے لیے یہ ہے کہ سکل سیل انیمیا سکل سیل انیمیا سکل سیل انیمیا سکل سیل انیمیا یہ ایک ڈیزیز کا نام ہے اور اس ڈیزیز میں یہ کس سے ریلیٹڈ ہے یہ ڈیزیز یہ بلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور بلڈ میں کیا پرابلم ہو جاتی ہے کہ یہ اس میں جو ہیمو گلوبن ہوتا ہے ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن اس پروٹین کی بات ہو رہی ہے ہیمو گلوبن پروٹین کی ایک قسم ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے بلڈ کے اندر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے بلڈ کا کلر ایک تو ریڈ ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہمو گلوبن جو پروٹین ہے اس کا کام ہوتا ہے کیری کرنا آکسیجن گیس کو تاکہ آپ کی پوری باڈی کے سیلز تک آکسیجن یہ بلڈ لے کے جا سکے آپ کی باڈی کے اندر جو بلڈ ہے اس میں یہ جو پروٹین ہے ہیمو گلوبن یہ کیا کام کرتا ہے یہ آکسیجن کو لے کے جاتا ہے اگر اس پروٹین کے اندر کہیں گڑھ بڑھ ہو گئی تو سمجھ جائیے آپ کی بلڈ کے اندر گڑھ بڑھ ہو گئی اور آپ کا بلڈ جو ہے وہ پھر آکسیجن کو پورے طریقے سے نہیں لے کے جائے گا اور یہی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اس پروٹین کے اندر ہیمو گلوبن کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا بلڈ جو ہے آکسیجن کو پورے طریقے سے نہیں لے کے جا رہا اور آپ کو بیماری ہو جاتی ہے جس کا نام ہے سکل سیل اینیمیا اب آکسیجن ہی نہیں پہنچے گی سیلز تک تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ تھوڑے ٹائم بعد ہی آپ کمزور ہو جائیں گے کمزور ہونے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا ہم اس کے پیچھے وجہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ہماغلوبین جو ہے کیونکہ یہ ایک پروٹین ہے پروٹین کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا پروٹین ہے لانگ چین آف لانگ چین آف امائنو ایسٹ اور تقریباً اس لانگ چین کے اندر کتنے امائنو ایسٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پانچ سو چوہتر فائف سیونٹی ون ایک ہماغلوبین کے اندر فائف سیونٹی فور امائنو ایسٹس ہوتے ہیں آف امائنو ایسٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اچھا یہ فائف سیونٹی فور جو ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سکل سیل اینیمی ہے کہ یہاں پر یہ جو آمائنو ایسٹ آمائنو ایسٹ آمائنو ایسٹ یہ جو آمائنو ایسٹ ہیں ان کے درمیان یہ بانڈ بنا Hوا ٹھیک ہے آمائنو ایسٹ یہ بانڈ بانڈ بنا آمائنو ایسٹ یہ بانڈ بنا ہو آمائنو ایسٹ یہ بانڈ بنا ہو ایک دو تین چار پانچ چھے اور ہم ساتھ آمائنو ایسٹ آلو اب یہ بات یاد رکھئے گا کہ امائنو ایسٹ کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں ہوتی ہیں نا بہت ساری ٹائپس کے امائنو ایسٹس ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چھٹے نمبر والا 1 2 3 4 5 6 یہ چھٹے نمبر پر جو نارمل بلڈ ہوتا ہے جو نارمل ہیمو گلوپن ہوتا ہے تو یہاں پر ایک آمائنو ایسٹس کی ٹائپ ہوتی ہے جس کو وی لائن کہتے ہیں وہے لائن کیا ہوتا ہے صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس وی لائن کی وی لائن کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اس وی لائن کی جگہ پر اس وی لائن کو ریپلیس کر دیتا ہے اس وی لائن کو ریپلیس کر دیتا ہے ایک دوسرا جو ہے وہ امائنو ایسیڈ جس کو ہم کہتا ہیں گلیومیٹک ایسیڈ گلیومیٹک ایسیڈ بس اتنا ہوا ہے آپ کے اس ہیومو گلوبن کی لمبی سی چین کے اندر جتنے امائنو ایسیڈ ہیں پانچ سو چوتر امائنو ایسیڈ ہیں اس میں سے جو چھٹے نمبر والا امائنو ایسیڈ ہے جہاں پر کونسی ٹائپ امائنو ایسیڈ کی ویلائن ہے اس کی جگہ پر یہ صاحب آ جاتے ہیں گلیومیٹک ایسیڈ جس کی وجہ سے پوری پانچ سو چوتر امائنو ایسیڈ کی ترتیب بگڑ جاتی ہے اور آپ کو یہ بیماری ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سکل سیلینیمیا آپ کا ہمو گلوبن اکسیجن کو کیری نہیں کر پا رہا ہوتا صحیح طرح سے ٹھیک ہے بھئی سوالات پوچھیں ہوں پہلا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے اس بیماری کا مجھے نام بتا دیجئے جس کے اندر آپ کی بلڈ کے اندر موجود جو ہمو گلوبن ہے وہ پروپرلی اکسیجن کو کیری نہیں کر رہا ہوتا لے کے نہیں جا رہا ہوتا دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جسم میں انسانی جسم میں لگ بھگ کتنے کسموں کے کتنے کسموں کے پروٹینز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے ہمو گلوبن جو ہے وہ خود بھی ایک پروٹین ہے لمبی سی چین ہے پروٹین کی تو یہ ایک ہمو گلوبن جو ہے یہ کتنے امائنو ایسٹس سے مل کے بنتا ہے چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ہمو گلوبن کے اندر جو امائنو ایسٹس کی چین ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کون سے نمبر والا امائنو ایسٹس جو ہے اس کے اندر گڑھ بڑھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے پانچوہ سوال میرا آپ سے یہ ہے یہ نمبر بھی آپ نے بتانا ہے کہ کون سے نمبر والا جو ہے امائنو ایسٹس ہے اس میں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے دوسرا یہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ نورمل ہمو گلوبن کے اندر چھٹے نمبر پر کونسی امائنو ایسٹس کی ٹائپ ہوتی ہے آٹھوں چھٹا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر جو نورمل میں ہمارے پاس جو ہے آپ سے پوچھا ہے کہ کونسی ٹائپ ہوتی ہے امائنو ایسٹس کی تو یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کو اس کی جگہ پر جو دوسرا امائنو ایسٹس آ جاتا ہے اس کا لائک نو سبسکرائب نو شیئر